ویلکم کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کا سنگ میرے ولوگز میں السلام علیکم امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے محفوظ ہوں گے تو یہ والا میرا پلانٹ جو ہے نا اس میں پھول آ گئے تھے جب ہم بالکنی میں گئے صبح صبح تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی نا جب ہم گھر گئے تھے اور واپس آئے تو ہمارے سارے پلانٹس جو بھی تھوڑے بہت ہم نے لگائے تھے وہ سوک گئے تھے بس تو یہ والے کو بھی دیکھ کے لگ رہا تھا نا کہ شاید یہ بھی نہ رہے لیکن اس پلانٹ نے ریکاور کر لیا ہمیں بہت خوشی ہے تو بس اسے خوشی کے ساتھ شروعات کریں گے اپنے روز کے روٹین کی تو ابھی جو ہے نا اشاز کا ٹائم ہے سکول جانے کا ویسے زوہان کو بھی آج جلدی ہی جانا ہے لیکن صرف ہاف اینار کا فرق ہے تو ابھی اشاز ریڈی ہو رہے ہیں اور ان کو ریڈی کرا کے ہم جائیں گے زوہان کو اٹھانے کے لیے تو زوہان اٹھ چکے ہیں یہاں پر نہا کے فریش ہو کے آ چکے ہیں پیجاما یہ خود پہن لیتے ہیں بس ان کو کرتہ پہنانا ہوتا ہے اور انڈر شرٹ پہنانا تھا میں کرتے کے اندر لیکن ہم بھول گئے جلدی ہلدی میں کیونکہ زوہان کا آج جلدی کا ہے اشاز کے ہی قریب ان کا بھی ٹائم ہے اور آج ان کو وائٹ کرتہ پیجاما پہن کے جانا تھا کیونکہ زوہان کی کلاس میں انڈپینڈنس دے آج ہی سیلیبریٹ کیا جانا ہے تو اسی کی اکارڈنگ ہمیں ان کو ریڈی کرنا ہے موسیقی 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 تو سویمنگ پول کے پاس یہ اشاس کی وین ہے اور یہاں پر زوہان کی موسیقی 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 پانی تو اس میں اس کو چھان لیں گے تو یہ ڈرینک جو ہے نا فیٹی لیور والوں کے لیے ہے کہ اس سے چودہ دنوں تک اس کو پینا ہے تو اس سے لیور کا فیٹ ختم ہو جائے گا اور لیور کا فیٹ ختم ہونا ہو باڈی کا فیٹ ضرور ختم ہونا ہے کیونکہ اس میں ساری ہی وہی چیزیں ہیں جیسے ٹرمارک پاوڈر بھی ویٹ ریدیوز کرنے میں ہلپ فل ہوتا ہے سینیمن سٹک ہے لیمن ہے اپل سائیڈر ورنگر ہے اور جنجر تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ویٹ لوس کرنے میں بھی ہلپ کرتی ہیں تو ایک طرح سے یہ ڈرینک جو ہے ویٹ لوس کرنے میں بھی کافی ہلپ فل رہے گا اور جب ہم فریج میں گئے تو ہمیں یہ دکھائی دیا پڑا ہوا فریج میں کیا بلتے اس کو اروی نا تو ہم نے سوچا کہ اب کئی دن ہو گیا پتہ نہیں کیسے ہم نے دیکھا نہیں تو اس کو ہم لگا دیتے ہیں مطلب مٹی میں کیونکہ یہ پچھلی بار ہم نے لگایا تھا نا ایسے ہی دو بس بچے رہ گئے تھے تو ان دونوں کو ڈال دیا تھا پوٹ میں تو نکل آئے تھے پتے تو ابھی ہم یہاں اس کو پروپر لگا دیں گے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ہم نے بتایا نا کہ ہمارے سارے پودے سوک گئے تھے تو یہ بچے میں ہیں مٹی اور پوٹ تو اس میں ہی جو ہے اپنا کام ہو جائے گا تو دو سائیڈ ایسے لائن سی بنا کے نا ہم نے دونوں سائیڈ اس طرح سے ڈال دیا ہے تاکہ مطلب ایک لائن سے نکلیں پتے اب دیکھتے ہیں کی کیسے نکلتے ہیں یہ موسیقی موسیقی اور اتنے میں ہی ہونے لگتی ہے بارش اور بارش جو ہے وہی آج کل کبھی بھی ہونے لگ جاتی ہے تو بس کپڑے اتارو یہاں دیکھیں پورے ڈھیر لگے ہیں کپڑوں کے اور ایک بار اتارو ایک بار ڈالو یہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں بارش رکے کیونکہ ہم لوگ کو جانا ہے ایک فلیٹ دیکھنے کے لئے 2BH کے فلیٹ ہے یہاں پر ایسا سا یہ ہول ہے اور جہاں پر یہ لیڈی کھڑی ہے اس کے ایک سائٹ ٹوائلٹ کا ڈور ہے اور اس کے ہی فرنٹ پر یہ جو ہے یہ کچن کا ہے مطلب بیچ میں ڈسٹنس ہے پھر کچن ہے مطلب آپ انٹر کریں گے تو ایک سائٹ ٹوائلٹ کا ڈور اور ایک سائٹ یہ کچن کا ہے اور بیچ میں ایسے ہول ہے تو کچن میں کچھ ایسا سا کام ہو رکھا ہے یہ نا لوہی والا وہ جو جو گودرج والی علمیرہ والا ہوتا ہے نا اس طرح کے لوہی کا کام ہو رکھا ہے کچن میں اور یہ سیکنڈ روم ہے بیڈ روم دیکھیں اس میں بھی علمیرہ جو بنی ہوئی ہے وہ وہی والی ہے جیسے کچن میں تھی نا تو ویسے سی ہے اور یہ یہاں پر ویو ایس کا پارک فیزنگ ہی ہے یہاں سے بھی پارک دکھتا ہے اور ہم لوگوں کی بیلڈنگ یہ ہی پاس والی ہے بھی ہم دکھاتے ہیں نا بھالکنی میں سے کہ ہم لوگوں کی بیلڈنگ کون سی ہے تو ابھی چلتے ہیں واپس ہول میں اور ہول کی یہ جو بھالکنی ہے اس میں کیا ہے نا کہ ہم لوگوں کی جو جو مطلب ہم لوگوں کو ایسے تھرڈ فلور پہ ہیں تو فرس فلور والوں کو نا ڈیلنگ ایسے لوہے والی نہیں رہتی ہے وہ یہی سیمنٹڈ والی رہتی ہے مطلب نارمل جیسے دیوار ہوتی ہیں یہ دیکھیں سامنے ایسے دیوار والا ہوتا ہے تو یہ ہے اور یہاں پر ویالکنی میں ٹیب دے رکھی ہے لگوایا ہوگا جو رہ رہ ہوں گے لوگوں نے اور ہم لوگوں کا جو ہے فلیٹ یہ دیکھیں یہ گرین والے کے اوپر جو ہے نا وہ والا ہے تو تھوڑے سے کپڑے ہم نے ڈال دیا تھی کیونکہ بارش رک گئی تھی تو کیا کریں اب اتنے سارے کپڑے تھے اور یہ دیکھیں وہ باہر کا وہ exit door ہے اور یہاں یہاں پر toilet ہے اور پھر یہ ہی room کا door ہے نا تو ہمیں یہ تھوڑا ایسے پاس پاس لگ رہا تھا toilet اور room ویسے room سے attach ہے لیکن باہر کا بھی استعمال ہے اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا distance ہونا چاہیے مطلب room door میں room کا door ادھر نہیں رہنا چاہیے تھا ایسا ہمیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ room میں سے ہے یہ toilet مطلب ایک ہی toilet کا دو طرف سے door ہے یہ room میں سے ہے اور باہر کا تو ہم نے ابھی دکھایا تھا آپ کو تو بس یہ flat دیکھ کے ہم لوگ آگئے تھے اور یہاں پر جب ہم گھر آئے نا تو بچوں کو تھا کہ مممہ آپ آئیے کیوں نہیں آئس cream بنا رہی ہیں تو آئس cream کیا خیر آئس لولی بنانی ہمیں تو ہم بس ٹینگ ہم نے گھول دیا ہے دو مطلب دو سے زیادہ ہی سمجھے تین چمچ کے قریب ایک آئس cream کے لیے تین چمچ کے قریب ہم نے ٹینگ لیا ہے کیونکہ اتنے ہی لگے گا تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑا نا میتھا کم ہو جاتا ہے اور ہم اس میں شوگر نہیں کر رہے ہیں پورا پورا ٹینگ ڈال رہے ہیں تاکہ ایسا ٹینگ ہی سار ہے اس میں شوگر ایڈڈ ہوتی ہے تو بس یہ لگا کے ہم مطلب سیٹ کر کے اس کو رکھ دینا ہے نکال کے موسیقی 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 بس اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہو رہی ہے شام یعنی رات کے کھانے کے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے آج ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے ہمارے مدر ان لوگ کی سپیشل فش کری کی ریسپی جس کے لیے یہاں پر یہ ٹماٹر لیں ہم نے جس میں ایک بڑا ہے باقی سب چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو تین بڑے ٹماٹر بھی کافی ہوں گے تو اس کو نہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے ٹماٹر ٹھیک ہے بوائل کر کے اس کیا نہ چھلکا نکالنا ہے اور مسالوں میں یہاں پر لال ملچ ہے سوکھی جو کہ ہم نے نو سے دس لی ہے تو آپ اپنے کیسا تیکھا ہے وہ آپ لوگ جانیں گے کونسی ملچ استعمال کر رہے ہیں تو اسے ساب سے لے لیں اور ایک لہ سن ٹھیک ہے تو بس مسالوں میں یہ ہی مسالے ہیں جو کہ جانے ہیں اور ان کو اچھے سے بلکل گرائنڈ کر لیں گے باریک ایسا سا پیسٹ ہو جانا چاہئے اور بس پھر وہی نورمل اپنا جیسے تیل گرم کرتے ہیں اور مچھلی میں ویسے بھی میتھی کا ہی بگھار ڈالتا ہے تو وہی میتھی ڈال دی ہے تھوڑا سا تیل گرم ہونے پر اور یہ جب ہو جائے گی تھوڑی سی ہلکی سی براؤن اس میں جو ہم لوگوں نے مسالہ پیسا تھا لیسون اور مرچوں والا وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور کھنگال کے اچھے مکسر وغیرہ ڈال دیں گے کیا ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہوتا ہے تو ہم پروپر ایسا دکھا نہیں پاتے اور پھر یہ جو ٹماٹر ہیں اس کو چھیل لیں گے اور دھیان رہے کہ گرم بلکل بھی نہیں ٹچ کرنے مطلب احتیاط سے چھویں جب چھونے اتنا گرم ہو تب ہی اس کو چھیلیں بہت آسانی سے اس کے جو چھلکیں وہ نکل جاتے ہیں بس ایک ہلکا مطلب تیز ہی پانی گرم ہو جاتا ہے جب بوائل ہونے کے قریب تب ہی اس کے چھلکیں پھٹے پھٹے سے ہو جاتے ہیں اور پھر ہی زلی نکل جاتے ہیں بلکل دیکھیں یہاں اگر تیز گرم ہو تو آپ چاکو میں بھی لگا کے چاکو کی ہلپ سے ایسے نکال سکتے ہیں یہ بس ہم نے ایسے ہی دکھایا ہے ہمارے جو ٹماٹر تھے وہ نورمل تھے تو صرف اس لئے کہ جیسے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان شیئر کر لیتا ہے چیزیں تو تو بس یہاں ایک سائٹ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اُدھر ہم نے تماتروں کا پیسٹ جو ہے وہ بھی ریڈی کر رکھا ہے جب بوائل ہلکا سا دکھنے لگے اس میں تماتر ڈال دینا ہے تو کبھی کبھی ہم تینوں چیزیں ایک ساتھ بھی پیس لیتے ہیں تماتر پیاز ارے تماتر لہسن اور ارے کہنا کیا چاہتے ہو کیا ہم بول رہے ہیں تماتر لہسن اور چوکو ایک ساتھ بھی پیس لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس طریقے سے الگ الگ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسے بھی بنائیں گے تو بھی چلے گا ایسے بھی تو بھی ہمیں جو ریسپی بتائی تھی ہے یہ ہمارے فادر ان لاؤ نے بتائی تھی اور انہوں نے وہ ایک ساتھ والی ہی بتائی تھی تو بناتے بناتے انسان کو لگتا ہے تو جی جیسا وقت ہو اس حساب سے ہم بھی چینجس کر لیتے ہیں اور یہ ریسپی جو ہے وہ بتائی تو ہمیں ہمارے فادر ان لاؤ نے تھی لیکن ایکچول میں یہ ریسپی ہے ہمارے مدر ان لاؤ کی موزک اور یہ ان کے گھر سے ہی آئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری مدر ان لاؤ نے اپنے گھر سے یہ سیکھی تھی ان کی امی وغیرہ بناتی ہوں گی تو انہوں نے بنائی یہاں پر سب کو پسند آئی اس طرح سے یہ اس گھر میں آئی ہے اور اس گھر میں بھی مچھلی گریوی والی ہم نہیں کھاتے ہیں تو پھر جیسے سب کو پسند ہو اسی صاف سے ہم بھی بنا دیتے ہیں اور سچ میں یہ سب کو ہی پسند آتی ہے ہم نے اور بھی جس کو بھی کھلایا ہے تو سب کو یہ پسند آتی ہے اور بس مچھلیوں کو نارملی جیسے فرائے کرتے ہیں ہاٹا لگا کے ویسے کر لینا ہے اور مسالوں کا دھیان رکھنا ہے کہ انہیں بھول نہ جائیں یہ بھی ساتھ میں بھون رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بس آئل ہلکا ہلکا سا سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ مسالے بھون چکے ہیں ٹھیک ہے اور مچھلیاں بھی ریڈی ہیں تو بس ابھی ہم اس میں نمک ڈالنا بھول گئے تھے تو بس ایڈ کریں گے نمک ایسا کوئی سٹیج نہیں ہے کہ اس سٹیج پر ہی کرنا ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹے سے بول میں ہم نے بلکل تھوڑا سا آٹا لیا ہے اور اس کو بھی گھول کے جیسا بنا لیں گے اسے رنی سا لیکوڈ بنانا ہے اور یہ جو ہے آپ بھی سوچیں گے کہ ان لوگوں کیا آٹے کا کتنا گھول بنتا ہے نا اگر ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو تو جی میرا اس میں کچھ کارستان ہی نہیں ہے یہ ہماری مدر ان لوگ کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے نا تو اس کو بس گھول کے سائیڈ رکھ دینا ہے اور جب پانی ایڈ کر لیں گے نا اس شوربے میں یعنی کہ اس گریوی میں بھونے ہوئے مسالوں میں پانی ایڈ کر لیں گے اور پھر یہ جو آٹے کا جو گھول بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور پانی جب ان لوگ ایڈ کریں گے نا تو ایسے کنسسٹینسی ایک دم مطلب لکوڈ سی ہی رہنی چاہیئے بہت تھک سا نہیں رہ نا کیونکہ جب ان لوگ آٹا ڈالیں گے تو یہ تھوڑا تھوڑا ٹھک ہونا سٹارٹ کرے گا تو آٹا ہم پہلے ڈال دیتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد جب یہ پکنا سٹارٹ کرتا ہے اس وقت ہم آٹا ڈال دیتے ہیں اور پھر مچھلیاں ڈال دیتے ہیں ہماری مدر ان لوگ جب مچھلیاں ڈال لیتی ہیں اس کے بعد وہ آٹا ڈالتی ہیں اور پھر واپس پکاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آٹا اور فش ایک ساتھ کر لیتے ہیں اور بس اس کو تھوڑے دیر پکنے دیں گے اور یہاں ریڈی ہے ہماری فش کری ٹھیک ہے تو یہ تھی ممی کی خاص ریسپی جو کہ ہم نے سیکھی ہے ان ممی پاپا سے ہی تو یہ جو ریسپی ہے یہ ہمیں بہت آسان لگتی ہے ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بس مچھلی ہمارے لیے مشکل ہے اس کو دھونا اور کرنا بہرحال یہ جو فش تھی اس کو دھونا بھی آسان تھا کیونکہ اس کے اوپر کا جو بلیک بلیک رہتا ہے وہ تھا نہیں تو ساکھ ستری سی تھی تو بہت اچھے سے ہوے میں ہم نے بنا لیا ہے اور اس میں بس ایک چھوٹا سا ہے کہ جب آپ آٹا ڈالتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آٹے کا گھول نہیں بنانا ہے اور جو شوربہ ایڈ کریں گے مطلب مسالہ بھوننے کے بعد جو ہم لوگ پانی ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ایک دم سے نہیں کر دینا ہے بس میڈیم رکھنا ہے بس یہ رہے کہ ایسے تھک سی گریوی نہ رہے تھک یہ ہوگی آٹا ڈالنے کے بعد اور جیسے جیسے تھنڈی ہوتی ہے ویسے ویسے اور تھوڑا سا تھکنس آتی ہے اس کے لئے ایسے پریشان نہیں ہونا کہ تھوڑا سا اور گاڑھا ہونا چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ شوربہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے اور بس یہاں پر بچوں نے اتنا ہمیں پریشان کیا ہے کہ جب تک ہم یہ بنا رہے تھے کھانا رات کا مطلب یہ فش کریں تب تک ان لوگوں نے بولا کہ آپ چک کیجئے ہوا کی نہیں ہوا کی نہیں تو اس میں ابھی تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ٹپک رہا ہے ایسے پانی سا تو بس اس کو ہم واپس رکھ دیں گے موسیقی 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 یہ بچے کتے خوش ہوئے ہیں تو بس یہ بن چکی تھی اور اس کو نکالنے سے پہلے پانی میں ایک بار ایسے دھو لینا ہے جو یہ آئس پری ہے یا جو بھی اس کو بولتے ہیں اس کو اس طرح سے یہ جو برف جم جاتا ہے اس کو نکلنے میں آسانی ہوگی اور بس یہاں پر یہ دیکھیں یہ جیسے مارکٹ میں ملتی ہے اس طرح سے بن کے ریڈی ہے تو بس انجوائی کیجئے اس کو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور ووچنگ